فائٹلی کرتے ہیں لیکن کام جو ہے نا اس کی اوپر ہمیں بہت سیریس کنسان اور ریزرویشنز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست جو ہے نا تو یہ تو ہوتی رہتی ہے لیکن سب سے پہلے ہمارے لئے پاکستان ہے ملک میں پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونے چاہیے تمام اداروں کی اپنی جو اس کی حدود ہے جو پیرمیٹرز ہے اس کے اندر جو ہے نا اس کا اپنا کردار ہونا چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ ادلی آزاد ہوں وہ کسی بھی کسی کا انفلونس نہ لے کسی کا پریشر نہ لے اور جو پیسے لے وہ بیرٹ کی فور اور میں اپریشییٹ بھی کرتا ہوں کہ ادلیہ کے اندر جو ہے نا ایک اٹھان ہوئی ہے ایک احساس ہوا ہے کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ ملک اس طرح نہیں چلنے جا سکتا ادلیہ میں بڑی بہادری کا مزارہ کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو پوزیشن لی آپ کے بہت سارے جو لوگ تھے ان کے مقدمات میں ان کے رہائی کے آرڈر میں بڑی پاورفل پوزیشن ہائی کورٹس نے لی پھر سپریم کورٹ کے جس بینچ نے تیرہ رکنی بینچ نے آٹھ پانچ سے فیصلہ دیا کہ یہ ریزرڈ سیٹس پاکستان تحریک انصاف کو بلانگ کرتی ہیں بہت ہی طاقتور وہ ججز تھے انہوں نے تو چیلنج کیا پورے سسٹم کو اور اپنا مکمل عدالتی اختیار استعمال کرتے ہوئے آپ کی سیٹیں آپ کو لٹائیں آپ کو کہا کہ یہ سیاسی جماعت تھی اور ہے تو اس سے زیادہ انڈیپینڈنس آپ کیا سوچتے ہیں کبھی ہوئی نہیں ہے عدلیہ میں اتنی زیادہ انڈیپینڈنس ہاں بلکل اپریشیٹ کرتے ہیں ایک اچھی موہیں اور اس طرح ہونے چاہیے یہ تب ملک سروائیو کرے گا اگر ملک میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤ جس طرح سے میں تعلق رکھ رہا ہوں وہاں بہت سیریس ریزنمنٹ جو انا اٹھ رہا ہے اور صرف میں پولٹیکل بات نہیں کر رہا ہے جو ہمارے کمیونٹی کے اندر ایک ڈیپریشن ایک پریسٹیشن اور ایک احساسی محروبی کا ایک بہت بڑا لاوہ پک رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ کسی حادثی کا شکار ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ بجائے اس کی حادثے سے کیا مراد ہے آپ کی ساری کس قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے کس قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے کیا اشارہ آپ کا یہ حادث دیکھیں میں اس وقت جو انا ایک جو ہماری ایک پختون مومنٹ ہے پی ٹی ایم وہ گیارہ اکتوبر کو ایک بہت بڑا جرگہ پوری پختونوں کا بلا رہی ہے اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مستقبل کا پیسر کریں گے ایک تو آپ کے توسط سے ان کو بھی یہ ایڈوائیس ہوگی اور میرے اس کے سیجیشن ہوگا کہ آپ جو بھی کرے آپ پاکستان کی شہری ہیں آپ جو کرے تو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے مطالبات رکھیں ایسا نہ ہو کہ اس کو جواز بنا کے کوئی اور اپریشن اور کوئی اور سیچویشن کا سامنے کرنا پڑے ہمارے نوجوان ہیں ہمارے ان کے ساتھ اختلافات لاکھ وہ صحیح لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طور پر وہ کوئی ایسا کوئی جذباتی کوئی کام نہ کرے جس کے وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے میں اس سے بھی ریکویش کروں گا اور میں سٹیٹس بھی ریکویش کروں گا کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایک پروپیگنڈا شروع کرے کہ یہ تو ملک دشمن ہے یا یہ وہ ہے ان کے ساتھ جو انگیج کرے ان کی اگر کوئی ریزرویشن ہیں ان کی جو کوئی کنسرنز ہیں اس کنسرن کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ یہ ملک جو انہا ہم سب کا ہے ہم سب نے اس ملک میں رہنا ہے اور ہمارے لئے جو مقدس ہے وہ ہے ہمارا آئین کیونکہ آئین پر ہم سب متفق ہیں اب سب نے آئین کے تحت جو انہیں اپنی زندگی کی گزانی ہے اگر پی ٹی ایم جو ہے اگر پی ٹی ایم جو ہے ایسی کوئی موو کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس موو کی پی ٹی ایم کی حمایت کرے گی یا اس کی مخالفت کرے گی دیکھیں ابھی تک تو اس کے خد اخوار کوئی نہیں ہے میں اس پر ابھی کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا میں کوئی نہیں کر سکتا لیکن نوجوان ہیں ان کے اندر ایک انرجی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوز کرے ہمارا اس کے ساتھ ہمدردی ہے لیکن ہم اس کو ضروری کہیں گے کہ جو بھی کرے وہ آئین اور قانون کے اندر جو بھی کریں باز چیزوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ سیاسی میدان کے اندر بہت پرو ایکٹیو بنانی پڑے گی آپ آپ لوگوں کی طرف ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ فوج سے تو بات کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں ڈی جی آئیس آئی سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نون لیگ سے یا پی بس پارٹی سے بات کرتے ہیں جو پروٹیکل فورسز ہیں یہ کیوں نہیں اس طرح بالکل نہیں ہے دیکھیں ایک مختلف لوگوں کے مختلف بیانی آتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو پالیسی ہے جو ہمارا بالکل کلیر آہ جو ہے وہ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ قانون اور آئین کی دائرہ کے اندر کریں گے ابھی پرابلم کیا ہے یہ ابھی آپ مجھے بتائیں نا یہ جو مسلم لیگ نے ایک دو دن سے جو انہوں نے ایک آہ مری میں میٹنگ کر کے اور ایک آہ پیسلہ کیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ پی ٹی اے کو بین کریں گے اور آہ جو اس کی بیٹی ہے جو پنجاب میں کر رہی ہیں پنجاب میں تو عملا بنیادی انسانی حقوق ماطل ہے وہاں تو نہ آپ جرسہ کر سکتے ہیں نہ موبیلائز کر سکتے ہیں بلکہ عملا پولیس ٹیٹ بن چکا ہے تو اس رہتحال میں ہم اس کے ساتھ کیا بات کریں گے ابھی وہ آ رہے ہیں کبھی آپ کے خلاف جو نقداری کے مقدمے بنا رہے ہیں کبھی آپ کو جن ملک دشمن قرار دے رہے ہیں ابھی جو بھی ہے ہم پی ٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں فرنٹ پہ یہ ہی ہے ابھی جو کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو بین کریں گے یہ کیا یہ تمہارے تمہارے باپ قابل کے کہ آپ اس طرح جو اس ملک کے ساتھ کلوار کرو گی پی ٹی آئی جو ہے نا اس ملک کی آئین اور کانوں کے اندر رہتی ہوئے رہا اور ہمارے آج کے انیلسیز پر لازمی کمنٹس کیجئے گا اور کمنٹس کر کے آپ مانگا بتائیے گا کہ تاکہ مزید بہتری اللہ جا سکے ہمارے جو بھی آپ ڈیٹ سام آف تک پہنچاتے ہیں جو بھی انیلسیز پیش کرتے ہیں تو آج شاملے گفتگو تھے آسد کیسر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور سابق سپیکر کوئی اسمبلی رہی ہیں اور ان کے خیالات آپ نے سنے اور جو اڈہاب ججز کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو شدید تحفظات ہیں اور اس کے اوپر رد عمل بھی سامنے آئے ہیں اور اس میں تحریک انصاف کا ملاجولہ رد عمل بھی ہے اور آسد کیسر صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر اپنا ایک موقع پیش کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ججز کی تائیناتی ہونی ہیں ان کو کیوں تحفظات ہیں اور کیا وجوہات ہیں اور نون لیگ جو ہے وہ ایسے فیصلے کرنے پر کیوں مجبور ہے جس پر پیپلز پارٹی نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کیونکہ ان کو بھی اعتماد میں نہیں دیا گیا اور ایسے فیصلوں پر جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس میں جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں خاص طور پر اگر اتحادی گورنمنٹ ہو تو اس میں اعتماد میں لینا بہت ضروری ہوتا ہے اگر اعتماد میں لینا فیصلہ کو کر لیا جائے تو وہ فیصلہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں آہ کابینہ میں شامل اہم کیوں بھی ہے اور جو بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی ان کے آہ کابینہ میں ممبران شامل نہیں ہے پر مشاورت ان کے ساتھ ہونا بہت اہم ہے اور ضروری ہے تو بہرحال اپنا بہت خیال رکھے گا ہمارے اس چینلن کا بھی انشاءاللہ مزید اپریٹ کے ساتھ پھر حضر ہوں گے